میرے بھائیوں اور بہنوں شریعت کیا ہے شریعت نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ اور پیروی کرنے کا لہٰذا جس نے دین کے معاملات میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ اور پیروی کو اپنے لیے اسوا بنا لیا تو وہ گویا کہ شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے والا ہے تمام معاملات میں چاہے اس کا تعلق عقائد سے ہو چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو چاہے اس کا تعلق گھرے لوں معاملات سے ہو چاہے اس کا تعلق سمات سے ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ اور پیروی کرنا یہ شریعت ہے اس کا نام اسلام ہے ابھی دیکھئے حج کا مبارک موقع چل رہا ہے لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں وہاں پر کعبے کا تواف کیا جاتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کعبے کا جب تواف کیا جاتا ہے تو حجرِ اسود کو بوسا دیا جاتا ہے چھومہ جاتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں مسلمان تواف کے دوران حجرِ اسود کو کیوں چھومتے ہیں حجرِ اسود انہیں کوئی نفع پہنچاتا ہے انہیں کوئی نقصان پہنچاتا ہے ہرگز نہیں مسلمانوں کی آس تھا پتھروں میں ہے ہی نہیں مسلمانوں کا عقیدہ پتھروں میں ہے ہی نہیں اور جس کا عقیدہ پتھروں میں ہو وہ مسلمان نہیں ہیں تو مسلمان حجرِ اسود کو اس وجہ سے نہیں چومتے کہ حجرِ اسود انہیں نفع یا نقصان پہنچائے گا اس عقیدے سے ہرگز نہیں چومتے پھر کیوں چومتے ہیں اس وجہ سے چومتے ہیں کہ ان کے رسول جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرِ اسود کو چوما ہے اس کو بوسا دیا ہے اس وجہ سے چومتے ہیں تو حجرِ اسود کو کیوں چومتے ہیں اتباعِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی وجہ سے حضرتِ عمر رضی اللہ عنہ جب ایک مرتبہ تواف کر رہے تھے کعبے کا تو ان کے صاحبزادے فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہ عمر بن خطاب یہ کعبے کا تواف کر رہے تھے تو حجرِ اسود کے پاس آئے اس کو چوما بوسا دیا اور کہا اے حجرِ اسود بخاری اور مسلم کی یہ حدیث کہتے ہیں اے حجرِ اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے اگر میں نے جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسا دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسا نہیں دیتا مطلب کیا ہے کہ حجرِ اسود کو چومنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں نفع یا نقصان پہنچا رہا ہے بلکہ ہم اتباعِ رسول میں حجرِ اسود کو بوسا دیتے ہیں اور حضرتِ عمر آگے فرماتے ہیں کہ آج رمل کی کیا ضرورت ہے تواف کرنے والے رمل بھی کرتے ہیں تواف کرنے والے رمل بھی کرتے ہیں رمل کیا ہے شروع کے تین چکروں میں تھوڑا سا تیز قدموں سے چلنا تھوڑا سا اپنے آپ کو چست دکھاتے ہوئے چلنا تیز قدموں سے چھوٹے چھوٹے قدموں سے یہ رمل کہلاتا ہے یہ کیوں کیا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ اس وعدہ سے کیا تھا کہ جب رسولِ گرامی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لئے آئے تو مشرقینِ مکہ جمع ہو گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ لوگ حجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے اور یسرب کے آب و ہوا نے ان کو بیمار کر دیا ہے یہ بیمار ہو گئے ہوں گے وہاں کی آب و ہوا وہاں کی فضا ان کو راس نہیں آئی ہوگی لہٰذا چلو دیکھیں کہ یہ کس قدر کمزور ہو گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو حکم دیا رمل کرنے کا کہ مشرقینِ مکہ کو دکھانے کے لئے چست پھرت ہو کر چلو تھوڑا سا تیز چال سے تاکہ وہ دیکھ لیں کہ صحابہ کمزور نہیں ہوئے ہیں ان میں ابھی بھی طاقت و قوت باقی ہے تو آج تو وہاں پر مشرقینِ مکہ موجود نہیں ہے پھر آج رمل کیوں کرتے ہیں اتباعِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آج ہمیں رمل کی کیا ضرورت ہے رمل تو یہ مشرقوں کو دکھانے کے لئے کیا گیا تھا وَقَدْ أَحْلَكَهُمُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اب حلاق فرما دیا یہاں پر اہلِ توحید کا علم بلند ہے یہاں پر اب اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے مشرقینِ مکہ کا نام مٹ چکا ہے اب وہ نئی ہیں تو اب رمل کی کیا ضرورت ہے لیکن پھر خود فرماتے ہیں آگے شَيْءٌ سَنَعَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَلَا نُحِبُّ أَنَّتْرُكَهُو یہ ایسی چیز ہے جس کو نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے لہٰذا ہمیں پسند نہیں کہ ہم اس کو چھوڑیں تو شریعت نام کس چیز کا ہے اتباعِ رسول کا آپ دیکھیں حج ہی کے زمانے میں جب آپ احرام باندے ہوئے ہوتے ہیں حج یا عمرے کا احرام تو احرام کی حالت میں آپ اپنا سر نہیں ڈھک سکتے کچھ پابندیاں ہیں ان میں سے ایک پابندی کیا ہے کہ اپنا سر نہیں ڈھک سکتے اب کوئی شخص کہے کہ نہیں اسے تو زیادہ تقویٰ ہے وہ تو سر ڈھک کر نماز پڑھے گا توپی لگا کر نماز پڑھے گا تو وہ کر سکتا ہے ہرگز نہیں اگر وہ ایسا کر لے اگر وہ توپی اوڑ کر وہاں نماز پڑھنے لگے سر ڈھک کر نماز پڑھنے لگے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انحراف کرنے والا ٹھہرے گا اور اس کا یہ عمل درست نہیں ہے کہ سر کو ڈھک کر نماز پڑھنا تو پیارے نبی علیہ السلام نے احرام کی حالت میں سر کو کھلا رکھا تو سر کو کھلا ہی رکھنا ہے تو حج و عمرہ کیا ہے شریعت کیا ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محبوب کے نقش قدم پر چلنے کا نام ہے حج ہی میں سے ایک اور مثال دوں حجاج میدانِ عرفات میں ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں اور میدانِ عرفات میں یومِ عرفہ کو میدانِ عرفات میں جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو حکم ہے کہ اب مزدلفہ چلو سورج غروب ہو گیا جب آپ اپنے ملکوں میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں سورج کے غروب ہونے کے بعد آپ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں اب کوئی شخص کہے تقوے میں کہ بھئی سورج غروب ہو گیا میں تو مغرب کی نماز پڑھوں گا میدانِ عرفات میں پھر مغرب کی نماز پڑھ کر میں چلوں گا آرام سے مزدلفہ کے لیے لیکن نہیں وہاں پر سورج غروب ہونے کے بعد بغیر نماز پڑھے وہاں سے مزدلفہ کے لیے چلنا ہے کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے رسول جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے لہٰذا اب اگر ہم وہاں پر سورج غروب ہونے کے بعد نماز پڑھتے ہیں پھر مزدلفہ چلتے ہیں تو یہ نبی علیہ السلام کی سنت سے انحراف ہوگا نبی کی پیروی سے انحراف ہوگا نبی کی نافرمانی کہلائی جائے گی اچھا کوئی پہلے بھی نہیں چل سکتا کوئی یہ کہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد پھر میں یہاں سے چلوں اس سے بہتر میں پہلے چلا جاؤں مزدلفہ پہلے پہنچ جاؤں سورج غروب ہو جائے گا تو وہاں میں مغرب اور عشاء پڑھ لوں گا نہیں اس کا یہ عمل بھی غلط ہے میدان عرفات میں ٹھہرنا ہے سورج کے غروب ہونے تک ٹھہرنا ہے پہلے وہاں سے نہیں چل سکتے غروب ہونے تک ٹھہرنا ہے اور سورج کے غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز ادا نہیں کرنی بغیر نماز پڑھے مزدلفہ جانا ہے ایک اور مثال اسی میں سے لے لیں مزدلفہ میں آرام کر کے رات گزارنی ہے مغرب اور عشاء وہاں پڑھنی ہے اور پھر آرام کر کے رات گزارنی ہے اب کوئی شخص تقویے میں کہے کہ نہیں میں تو رات میں اٹھ کر پوری رات جو ہے میں نفلی عبادت کروں گا اپنے ملک میں جب وہ ہو یا عام دنوں میں ہو رات میں اٹھ کر عبادت کرے پوری رات عبادت کرے کوئی حرج ہے بلکل نہیں اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے لیکن مزدلفہ میں رات میں آرام کرنا یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے کیونکہ اطاعت رسول اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے تو وہاں پر آرام کرنا آپ دیکھیں رمضان کے آخری عشرے میں پیارے نبی علیہ السلام نے راتوں میں پوری رات عبادت کی ہے اٹھ کر تو ان راتوں میں پوری رات عبادت کرنا یہ اتباع رسول ہے اور مزدلفہ کی رات پیارے نبی علیہ السلام نے آرام فرمایا ہے تو آرام کرنا ہی عبادت ہے یہی اس اتباع رسول ہے تو خلاصہ یہ کہ شریعت کیا ہے اسلام کیا ہے پیارے نبی علیہ السلام کی اتباع کرنا شریعت نام ہے اتباع رسول کا شریعت نام ہے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے خصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن